بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ آسٹریلیا امریکہ اور جاپان کے ساتھ مل کر میدان میں چائنہ کے خلاف اتر آیا ہے اور اس نے اپنے چار بڑے جنگی بحری جہاز بھی امریکہ کی مدد کے لیے فرہم کر دیئے ہیں یہاں پر کہانی میں ایک اور ٹویسٹ آ گیا ہے ایران جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس نے چونکہ چائنہ پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا اسی بنا پر اس نے امریکہ کو ڈرانے اور چائنہ کے خلاف کسی بھی قسم کی کاروائی سے باز رہنے کے لیے ایک ڈمی حملہ کیا ہے یہ ڈمی حملہ کیا ہے اور کیسے کیا گیا ہے اس کی تفصیل ذرا سمجھیے گا مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سب بول ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے ہر وقت بخبر رہنے کے لیے بیل آئیکون پر ضرور کلک کریں ایران پاکستان اور چائنہ چونکہ ساؤچ چائنہ سی کے معاملے پر ایک ہو چکے ہیں اور ایران نے چاہ بہار پراجیکٹ سے انڈیا کو بھی باہر پھینک دیا تھا تو ایران بھی لا محالہ اس بات سے بخبر ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اسے بھی کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے اپنے محتاط اور مکمل تیار ہونے کا اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ہر طرح کا مؤثر جواب دینے کا ثبوت دکھانے کے لیے یہ حملہ کیا اصل میں یہ فوجی ٹریننگ کا ایک حصہ تھا نہ کہ اریجنل حملہ ایک ڈمی ائرکرافٹ کو میزائلز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس میزائل نے ٹھیک اپنے ٹارگٹ کو جا کر ہٹ کر کے اسے تباہ کر دیا ڈمی جنگی بحری جہاز کو امریکی جنگی جہاز کا نام دیا گیا تھا ویسے یہ تجربہ معمول کی فوجی مشکوں سے ہٹ کر تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ کے امکانات کے دنوں میں دشمن کو خوف صدا کرنے کے لیے کچھ ایسی ٹریننگز اور تجربات کیے جاتے ہیں جن کا مقصد دشمن کو اپنی سرحدوں سے دور رکھنا اور کسی بھی قسم کے ممکنہ حملوں سے باز رکھنا ہوتا ہے اور اس تجربے کا امریکہ پر کافی اثر بھی ہوا ہے امریکہ کی طرف سے دیئے گئے بیانیاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں امریکہ نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ ایران نے ایک غیر ذمہ دار اور لا فرواہ ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے اور اس حملہ کو ڈرانے دھمکانے اور زبردستی کرنے کی کوشش قرار دیا ہے یہ مشک آبنائے خلیج میں اس وقت کی گئی جب واشنگٹن اور تہران میں زبردست کشیدگی چل رہی ہے اس مشک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سم 14 کا نام دیا گیا اور سرکاری ٹی وی پر براہ راست نشر بھی کیا گیا ڈمی فائٹر جیٹس کے ذریعے مختلف زاویوں سے اڑان بھری جاتی ہے پھر ایک اور ہیلیکپٹر سے ایک میزائل فائر کیا جاتا ہے اس ڈمی وارشپ یعنی جنگی بیڑے کی طرف اور وہ میزائل ٹھیک اپنے حدف پر جا کر گرتا ہے ایران کے انقلابی گارڈز کے کمانٹر میجز جنرل حسین سلامی نے سرکاری ٹی وی کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ زمین سے فضاء کا استعمال کرتے ہوئے پانی میں اس ڈمی جنگی بیڑے کو تباہ کرنے کی مشک در حقیقت ایک اشتیال انگیزی کا نتیجہ ہے امریکہ کو جیسے ہی آبنائے ہرمز میں ایرانی مشک اور اس کے نتیجے میں تباہ ہونے والے امریکی جنگی جہاز کا پتا چلا تو اس نے یو اے ای اور قطر میں اپنے فوجیوں کو الرٹ کر دیا یو ایس نیوی ففت فلیٹ نے بحرین بیس سے یہ بیان جاری کیا کہ امریکہ سمندری حدود کی حفاظت کے لیے مختلف اوقات میں اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر بحری مشکن کرتا رہتا ہے لیکن اس طرح کا کوئی سٹیپ نہیں لیا کبھی بھی البتہ ایران نے جو قدم اٹھایا ہے وہ خوف و خراس پھیلانے اور امن کو خراب کرنے کے مترادف ہے ویورز ایران کا چائنہ اور پاکستان کے ساتھ ملنا اس کے اپنے حق میں انتہائی فائدہ مند ہے اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایران پر امریکہ کی طرف سے کافی پابندیاں آئید ہیں حال ہی میں کرونا کے باعث ایران بہت زیادہ متاثر ہوا پابندیاں کے باعث اس کی مشکلات اور بڑھ گئیں لیکن امریکہ نے پھر بھی کوئی نرمی نہیں دکھائی تو ایران کے لیے امریکہ کو سمجھنا اور پاکستان چائنہ کا ساتھ دینا ہی ضروری تھا چاہ بہا پراجیکٹ کے ساتھ سی پیک میں بھی ایران کو اپنا بہت زیادہ مفاد نظر آ رہا ہے اس لیے اپنے اس مفاد کے پیشے نظر اس نے یہ قدم اٹھایا ہے جنرل قاسم سلمانی کے قتل کے بعد امریکی سلوک ایران کے لیے ناگزیر ہے لہٰذا ان تمام حالات میں اگر ایران پاکستان چائنہ کے ساتھ رہتا ہے تو ہی اپنی بقاہ کو قائم رکھ سکتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے سب پول ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے